میرا خیال ہے کہ جو شباز شریف صاحب ہیں اور جو پنجاب میں محترم عمریب نواز شریف صاحب ہیں وہ دونوں ان کے ہی نامزد کیے ہیں اور وہ بلکل ہمارے ساتھ ہیں اور حکومتی جو ہمارے فیصلے ہوں گے ان سب کے اندر نواز شریف صاحب کی بلکل رائے بھی ہوگی کیونکہ وہ ماضی کے تین دفعہ کے پاکستان کے کامیاب ترین وزیر آزم رہ چکے ہیں ایک ایسے وزیر آزم جنہوں نے ملک کو بار بار جب مشکلات میں تھا ملک تو اس کا حل نکال کر دیا ہمارا نعرہ ہے کہ اس ملک کو نواز دو اس ملک کا حل جو ہے وہ نواز شریف کے پاس ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں صرف مسلم نون سے میرا تعلق ہے تو میں یہ بات کر رہی ہوں اگر اب دو ہزار تیرہ کا وقت یاد کریں جب بائیس پر اس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جب یہاں پہ کوئی ایسی گلی کوچہ بازار نہیں تھا جہاں پہ دہشت گردی کی وجہ سے باوم بلاس نہیں ہوتے تھے جب ہمارا گروت ریٹ جو تھا وہ تین فیصد سے نیچے تھا تو تب بھی جب نواز شریف صاحب وزیراعظم بنے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ملک بہت مشکل ترین حالات میں ہے تو شاید اس پر قابو نہیں پایا جا سکے گا اور سب نے دیکھا کہ تین سے چار سال کے عرصے میں ہماری لوڈ شیڈنگ صفر پر گئی اور بیس بیس گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ دوہزار سترہ اٹھارہ میں یاد کرے نہیں ہوتی تھی اور بجلی کے یونٹ کے جو نرخ تھے وہ بھی ریٹ جو تھا گیارہ روپے کا یونٹ ہوتا تھا دہشت گردی بھی ختم کی اور جی جی بھی گروت جو ہے اور اس کو چھے فیصد پر لے کر گئے تو وہ اس کے پیچھے نواز شریف کی ویجن بھی تھا حکمت عملی بھی تھی